اچھا جی الحمدللہ اب اس کا کلر چین ہو گیا اس کو آپ لانچ میں کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھاڑیا سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک تھا کہ پیٹ فارٹ ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ننی ملنی سی میری روکیسٹ ہے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا بلکل نہیں بھولنا اور کیا کرنا ہے جی لائک اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے جی دماغ میں گرمی چاڑ گئی ہے جی آج تل بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے جون کا مہینہ چاڑ گیا ہے جی اللہ فاق صاحب کو گرمی برداشت کا نفیق دے جی تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں یہ بینگن بہت مزیدار بنانے والی ہوں اس کی شان ہی اس کا مرتبہ اس کا بلند ہو جائے گا جی آپ بھی کہیں گے کہ کیا بنا دیا کیا سے کیا کھلا دیا کھانے والے چھوٹے بڑے جو بینگن کو نہیں پسند کرتے چھوٹے بڑے مجبور ہو جائیں گے اس کو کھانے میں کیونکہ میں اس کو ایسا بنانے والی ہوں اور اپنا ہاتھ بھی کاٹ کے کھا جائے گے کہ میں نے ایسے مزیدار بنانے اور اس کو کیسے بنانا اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے اس میں فیلنگ کیا کرنی ہے کیا کیا کرنے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی یہ آپ لوگ کو چیزیں نظر کچھ آ رہی ہوں گی کچھ اس طرح سے ہی ہیں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی ٹھیک ہو گیا پیاز میں نے چھیل لیا ہے جی اس کو ایسے موٹے موٹے سے کٹ کر لینا ہے یہ نننے مونے سے پیاز ہیں جی اس نے پیازوں نے بکچے دی ہوئے آج کال ایسے مارکیز میں آ رہے ہیں چھوٹے بڑے اور میں نے بڑے شوق سے یہ خرید دیں کیونکہ انڈے کے لیے گھر میں بنانے کے لیے چھوٹے پیاز اچھے ہوتے ہیں اس کو جان لیتے ہیں اپنے چوپر میں اب یہ گرین مرچے بھی بیچ میں جان لیتے ہیں جی کٹ کر کے ضرور دیکھ لیں جی آج کل کیڑے بھی یہ مچوں میں بھی آئیوں گا چیک کر کے ڈالیں ٹیک ہو گئے ٹیک ہے کماتر کو بھی کٹ لیتے ہیں اس کے بھی پر سے چھوٹے کے اٹھار لیں کماتر آج تک سستی ٹیک ہو گیا اب اس کو بھٹنا نگا کے چھوٹ کر لیتے ہیں اچھا جی اب اس کو میں نے پیاز ٹماٹر مرچے چھوٹ کالی ہیں ساری اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جی اچھا اس کو موٹا موٹا کٹنا ہے ٹیک ہے اس کو بھی چیک کر لیں کہ اس میں بھی کوئی انام نہ نکل آئے اب لوگ کو پتہ لاکھی کیا ہو کہ بینجر میں کونسا انام نکلتا ہے ٹیک ہے نا پر ٹوکر نہیں نکلنے ہونا اچھا اس کو میں نے گول سلائز کی شیئر میں کٹ لی ہے جی اب اس کو اور اس کی کٹنگ ایسے کرنی ہے اس کا خول بنانا ہے ایسے کنگنل سٹائل اس کا اندر سے سارا خالی عصا کر دینا ہے ایسے کر کے اس کو چوڑی سٹائل میں بنانا ہے ایسے کر کے نکال دینا ہے ایسے کر کے نکال دینا ہے اس کا کنگن سا بنا دینا ہے اور اس کو یہ جو خول نکال دینا ہے اس کا بھی نزائے نہیں کرنا اس کا بھی کیا کرنا ہے آپ کو بتاتی ہوں اسی طرح میں سارے کٹنگ کر لیتی ہوں کہ وہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے جو اندر سے سارے ایسے اس کا بودہ نکال دینا ہے اس کی بھی کٹنگ کر رہی ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے کر کے اس کو بھی کٹنگ ملانا ہے جی اس کو بھی استعمال کرنا ضائع نہیں کرنا بلکل بھی یہ بھی ایک سبزی ہے جی اس کی میں فیلنگ کروں گی ٹوماتر مکچر پھوڑے ڈالیں گی یہ ہی اندر جانگی اس کو کیسے بنانا ہے اس کا مکچر کیا بنانا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی میں کٹنگ کال لوں اچھا جی اس کی میں نے ساری کٹنگ کال لی ہے اور اس کی اندر وہ جو میں نے پیاس چھوٹ کیے تھے ٹوماتر مرچاں وہ ڈال دیئے جی اور اس میں اب میں انڈے ڈال دیتی ہوں جی ایسے ٹھیک ہو گیا دو از از انڈے ڈال دوں گی ایسے ٹھیک ہے اب اس میں سارے کشک مسالے ڈال دیتی ہوں جی اس کو مکس کرتے ہیں اب میں نے گرم ہونے کے لیے اوپر رکھ دیا نیچے آگ جلا دیا جی اب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اویل اس میں دو چمچ ٹھیک ہو گیا اب اس کو گرم کال لیتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے کشک مسالے نمک اب جتنا پسان کرتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی اور یہ سلک میلچ پاور ڈال ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی گل سمجھے جس آ رہی ہے کہ نہیں آنے یہ کالی میلچ پاور ڈال کیونکہ میں نے گرین مچیں چار پانچ ڈالی ہوئے ہیں اور یہ سکھا دھنیا جی وہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اب یہ جائے گی اس میں کلر کے لیے ٹیسٹ کے لیے خلدی ٹھیک ہے اب میرا گرم ہو گیا جی اب اس کو راک دیتے ہیں ہلکا ہلکا اس کو روز کریں گے جی اسے اس کو سارا پکانا کھوڑے نرم دونوں طرح سے کالے میں جی ٹھیک ہے اس میں انڈا ڈالیں گی اب اس کو پکانا ٹھیک ہے پکنے کے لیے بیٹھ کریں بھی خود دیلنی آج پھیک ہے اکنے دیر انڈے میں اس پا لیتی ہیں اچھا جی الہمدلہ اب اس کا کلر چین ہو گیا اور نرم بھی ہو جکی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کلر ڈال آرہا گا اسی طرح سارا پکانے ہیں جی اگے پچھے اس کو کار رہی ہیں نرم ہو گیا سیاد پکار دی ہیں جی اسی طرح دیکھیں کترہ پیارہ کلر نہیں آگی اس کو پکا لینا ہے باقی کے بھی اور خیر اس میں انڈا ڈال دینا ہے درہاں نرم ہو گئے جی آپ اس کو ایک پیس میں انڈا ڈال دینا ہے جی پھل پھل کھا کے کیپ ہو گیا یہ الحمدللہ ایک طرف سے یہ پاک گئے جی مہتا ہے نکی واہ بہدی ہے کٹلس ہمارے بینگن کٹلس اچھی طرح سے دھو گئے یہ تیار میں نے آپ لوگوں کو دکھایا یہ گھر میں کیسے تیار ہوتے ہیں یہ اب میرے کٹلس تیار ہو گئے ہیں جی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ لانچ میں کھائیں یا ڈینر میں کھائیں آپ لوگوں کی منزی ہے بہت مزیدار لگیں گے جی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور بنانا اور گرمی سے ہو گئے ہیں میرا بولا حال جی گرمی بہت زیادہ اس کو ہم کیچپ کے ساتھ کھائیں لیں یا چکلی سے کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں ایسے اسلاحہ دار کے یہ جو کس مزیدار پکائیں یہ اب لوگوں کی منزی ہے بہت مزیدار آپ لوگوں کو کھا کے بتاؤ مزیدار ہے بہت مزیدار ہے جی اس کو ہم کھاٹ لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے بہت مزیدار جو نہیں بہتان کرتے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ میرا دعوت اب میں آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت بھی مو گرمی کے ساتھ پسینے کے ساتھ بڑھ گیا اور اپنا دیرو دیرو فیار رکھنا جی ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں اللہ حافظی بائی بائی ٹا ٹا